اللہ سبحان اللہ مولانا اسم مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت آواز مولا ان کی توفیقات میں عزتوں والی بیبین کو اور عزت دیں بغیر کسی شیر و اشار کے میں اگلے سوالات آپ سے کروں کیونکہ وقت کی کمی کا مجھے بے حد اندازہ ہے اور اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو پھر افتار دیر سے کرنا پڑے گا آپ تمام حضرات سے گزارشیں کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں جو حضرات بیچے بیٹھنے میں جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اگلا سوال یہ کہ اچھا دوبارہ بتا دوں کہ سوال کا جواب دینے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ ہاں مجھے اپنے امام کے بارے میں پتا ہے امام زمانہ کا نام کس نے رکھا امام زمانہ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا جس سے سوال ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ اس سے سوال نہیں ہو سکتا اس سے بتانا چاہیں گے بی بی نرجیس خاتون نے نہیں رکھا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ اگلا سوال یہ کہ ظہور کے بعد امام کا پہلا حدف کیا ہوگا ظہور کے بعد امام کا جو سب سے پہلا حدف ہوگا وہ کیا ہوگا عدالت عدالت تو ہے وہ تو ان کے آنے کا ظہور کا سبب ہے لیکن سب سے پہلے کس طرف وہ پوچھ کریں گے سب سے پہلے کس چیز کی آزادی ہے غوفہ کی طرف دار الخلافہ ہے لیکن سب سے پہلا ان کا حدف ہوگا کبلہ اول کی آزادی کبلہ اول کی آزادی ان کا سب سے پہلا حدف ہوگا برمحمد وآلہ محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان سوال کر لیتے ہیں کہ حضرت علی کے حضرت علی کے کون سے دو اشار ہیں کون سے دو صحابی ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے اگر کسی وہ جواب پتہ دو حضرت علی کے کون سے دو صحابی ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے حضرت سلمان فارسی اور حضرت مالک اشتر یہ دو اصحاب جو ہیں وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے دیارت نائیہ کسی امام سے روایت ہوئی امام زمانہ سے روایت ہوئی ہے بلکل دروس جواب آپ کا اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اسی مرزا بھائی کو ہلتو مسکر ہوں کہ ادایت بھائی کو تحفہ دیں اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نارے حیدری آتی ہے صدا کوئی جب نارے حیدر کی آتی ہے صدا کوئی جب نارے حیدر کی گزری ہے کہیں صدیہ تربت میں مگر پھر بھی آتی ہے صدا کوئی جب نارے حیدر کی جیو 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 یہ شیر میرے کرب میں مائی احمد سکوہ نے بڑھا تھا مجھے یاد ہے بھی تک تین سال پہلے ماشاءاللہ شائر کا دیماغ دے وہ سرکار کی رضوان میں کیا بولا تھا وہ سرکار نے سرکار کی سرکار نے سرکار یاد ہے آپ کو سب کو سلام دیا ہے اس نے ماجونگا سے بلے میرا سلام دینا سرکار تو سرکار کی سرکار میں سرکار نے کہا تھا پانچ مجلس تیار کرتا ہے ایک معالی تب جا کے ایک شائر شائر بنا سکتا ہے ایک شائر ایک شائر بنا سکتا ہے تو ہیسی یہ شائر میں تیسرا مجلس بہت سننے جیسا ہے کہاں سے کہاں لے گیا اور کہاں سے کہاں لے گیا جا رہا ہے سننا گوھر سے ماشاءاللہ وہ شائر کے لیے پہلے تو ماہر بھائی کے لیے ماشاءاللہ اس کو سید سلام اس کو ترقی عطا کرے اور وہ شائر کے لیے دعا کر اگر وہ زندہ ہو تو اس کو سید سلام اس کو برکت میں برکت عطا کرے اللہ اور اگر وہ مروم ہو گیا تو اس کی مغفرت کا ہے آتی ہے صدا کوئی جب نہ رہے حیدر کی گزری ہے کہیں صدیہ تربت میں مگر پھر بھی دل ہی لتا ہے مرحب کا تیرا نام ہی ایسا ہے حیدری حیدری اتنی صدیہ گزر گئی ابھی بھی علی کا نام لیتا ہے تو مرحب کی قبر کامتی ہے ایسے علی نے اس کو مارا تھا پھر شدیہ علی اپنے ابھی تعلی بہا وزی بلن سلوہ ایسے علی اپنے ایسے علی اپنے رسول ایسے علی اپنے ایسے علی اپنے کہ انسان نے اگر انسان کا شکر ادا نہیں کیا تو مخلوق کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے یہ قبلہ نے مجھے پھروائے تھا تو ہم سب یہ تفیل بھائی کیا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے 101 بھی یہ پرگرام ہوئے 100 دعا ہوجکے یہ 101 بھی پرگرام ہے اس کے باوت اکھلنے 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 تو ہم تو اس کا شکرہ تو ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالی سے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی تفیل بھائی کے سہیت سلامت اور ریسک میں برکت عطا فرمائے اور دل کی ہر تمنہ پوری کریں اور اس سب بھائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا دوفا تفیل بھائی کو دینا چاہتے ہیں تو کاؤنسل ریجونل کے ماجی ایکس وائکس پریزیڈنٹ اللہ احمد سوکم ریکویس کرتا ہوں کیا ہوئے اور ہمارے ہمارے پریزیدہ بات میں ہوں کے پریزیدہ تفیل بھائی کو ایک کی طوفات آتا کریں کچھ نو دیا اپنے بتاری باواز سلاما موسیقی 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 اس موقع بھائی یہ سب شائر شیر لکھتا ہے تو میں نے بولا میں کیوں بھی چینجہ ہو بھائی میں نے بھی شیر لکھ دالا اور شیر بھی اسی محفیل کے والے سے لکھ دالا اور ہمارے دوفل بھائی کے لئے شیر لکھا ہے آپ بھی برو برو اس کا قطع کرنا ٹھیک ہے ہم سب مل کر نہ کر سکے ہم سب مل کر جو نہ کر سکے وہ اکیلا کر گیا تو فیل ہم سب مل کر جو نہ کر سکے وہ اکیلا کر گیا تو فیل ہم سب مل کر جو نہ کر سکے وہ اکیلا کر گیا تو فیل فرشِ حضا تاہیات بیچ سمندر مڑا گز کر جو ہے نا ہمارا ملک سمندر کے پیچ میں ہم سب جو مل کر نہ کرسکے وہ کر گئے اکیلا تو فیل فرش اعظہ تاہیات بیس مندر بچھا گیا تو فیل ہم سب جو مل کر نہ کرسکے وہ اکیلا کر گیا تو فیل فرش اعظہ تاہیات بیس مندر بچھا گیا تو فیل یقیناً میرے بھائی تو جنت کا حق دار ہے یقیناً میرے بھائی تو جنت کا حق دار ہے مگر مگر جو نب بہت بڑا ہے اس کو ذرا دھیان رکھنا قریبوں کا خیال کرنا یقیناً تو جنت کا حق دار ہے میرے بھائی مگر بھول نہ جانا آسیف کو بھی انگلی پکڑ کے لکے جانا ہے یقیناً تو جنت کا حق دار ہے میرے بھائی مگر بھول نہ جانا آسیف کو بھی انگلی پکڑ کے لکے جانا ہے تو فیل سلامتی ہے باوازہ بلدر سلمان اللہ 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 میں سے میں شیئر شاہری تو بہت پہلی بار کر رہا ہوں میں اگر آپ لوگا ساتھ رہا تو انشاءاللہ قطع رہوں گا اللہ اللہ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا اللہ علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے Corps کرش میں دیکھ کے جس کے نسیری چک کر کھائے کرش میں دیکھ کے جس کے نسیری دوکھا کھائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شبِ حضرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شبِ حضرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا جو ان سے بغز رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے پکشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا یہ بچوں کے لئے مکی اس کو بولتے ہیں جو گھر کا مالک ہو اور مکہ تو سب کو پتا ہے کھانے کا واہ مکی سے جلنے والو مکہ سے رشتہ توڑو مکی سے جلنے والو مکہ سے رشتہ توڑو اگر غیرت ہو ذراسی توافِ کعبہ چھوڑو اگر غیرت ہو ذراسی توافِ کعبہ چھوڑو کیوں پہ ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا آخری شعر ہے اسے کہتے ہوں کافر پیمبر کا جو چچا ہے اسے کہتے ہوں کافر پیمبر کا جو چچا ہے فرضی باپ کے بیٹو فرضی اس کو بولتے ہیں فرضی ہندی میں ہے اس کو اردو میں عارضی بولتے ہیں اسے کہتے ہوں کافر پیمبر کا جو چچا ہے اے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اے اپی قیب پہ بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا پیمبر کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 بن اللہ اللہ کر کے شہرہ کرام میں اضافہ ہو رہا ہے دن میں دن اچھا میں شیر و اشار اور یہ سنانے کو چھوڑ کے میں صرف سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں سوال اگلا یہ ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو دیکھنے میں ان کی عمر مبارک کتنی ہوگی کامی بھائی بتانا چاہ رہے ہیں چالیس سال بلکل درست جواب ان کا امام زمانہ کی کونیت کیا ہے ابوالکاسین بلکل درست جواب ہے امام زمانہ کی کونیت ابوالکاسین بلکل درست جواب آپ کا بر بہت دو سوالات رہ گئے ہیں ایک بچوں کے لئے اور ایک بڑوں کے لئے وہ عباس بھائی کے اشعار سننے کے بعد میں عباس بھائی سے بہت معذرت کھا ہوں کہ وقت کی بلکل کمی ہم آپ کے اشعار یقیناً سننا چاہتے ہیں اور آپ جیسے شائر اگر مردگاسکر میں موجود ہیں تو یہ ہماری خوشقسمتی کا باعث ہے لیکن ہم آپ سے معذرت بھائیں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم محمد وآل محمد صلوات اللہم محمد وآل محمد امام زبان علیہ السلام کی بلادت آپ سب کو مبارک ہو نیائی تیزی کے ساتھ جائے وہ چند اشعار پیش کر دیتا ہوں تاکہ وقت کے اندر جائے وہ عبادت انجام ہو جائے مطلعہ ارز کرتا ہوں نقاب چہرے سے اپنے اتار اے مولا نقاب چہرے سے اپنے اتار اے مولا کہ ہم سے ہوتا نہیں انتظار اے مولا نقاب چہرے سے اپنے اتار اے مولا کہ ہم سے ہوتا نہیں انتظار اے مولا اگر شہر دکھی گا قسم خدا کی گئے تم ہو جب سے غیبت میں قسم خدا کی گئے تم ہو جب سے غیبت میں خزا کے بعد نہ آئی بہار اے مولا تسم خدا کی گئے تم ہو جب سے غیبت میں خزا کے بعد نہ آئی بہار اے مولا اور مچلتی جیسے ہو مچلی بغیر پانی کے مچلتی جیسے ہو مچلی بغیر پانی کے تڑپ رہی ہے یوں ہی ظلف قار اے مولا تڑپ رہی ہے یوں ہی ظلف قار اے مولا درے بطول جلایا تھا جن لئینوں نے بنیں گے پہلے وہ تیرا شکار ہے مولا بنیں گے پہلے وہ تیرا شکار ہے مولا اکیلا بھاری ہے نو لاک کے وہ لشکر پر اکیلا بھاری ہے نو لاک کے وہ لشکر پر تیرے گھرانے کا ایک شیر خار ہے مولا اکیلا بھاری ہے اکیلا بھاری ہے نو لاک کے وہ لشکر پر تیرے گھرانے کا ایک شیر خار ہے مولا میرے لیے یہی عزاز ہے بہت عباس میرے لیے یہی عزاز ہے بہت عباس تیرے گھرانے کا مدھت گزار ہے مولا میرے لیے یہی عزاز ہے بہت عباس تیرے گھرانے کا مدھت گزار ہے مولا باردی گنارِ صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آگر نے جو مصرہ دیا تھا مطمئن ہے کربلا غیبت کا پردہ دیکھ کر اس حوالے سے چند اشار آپ کی سماعت کی نظر اور زحمت تمام مطلعہ معذر کرتا ہوں ایسا لگتا ہے زمانے میں اجالہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے زمانے میں اجالہ دیکھ کر روشنی پاتا ہے سورج تیرا چہرہ دیکھ کر روشنی پاتا ہے سورج تیرا چہرہ دیکھ کر اور سامنے آنکھوں کے حیدر کا سرابہ دیکھ کر زہور کے بعد جو کیفیت ہوگی دو شیر پیش کر رہا ہوں سامنے آنکھوں کے حیدر کا سرابہ دیکھ کر کیفیت کیا دل کی ہوگی اپنا مولا دیکھ کر کیفیت کیا دل کی ہوگی اپنا مولا دیکھ کر اور جھومتا ہے گھر خدا کا اپنا قبلہ دیکھ کر اور عیسیٰ مسکراتے ہیں مسیحہ دیکھ کر اور عیسیٰ مسکراتے ہیں مسیحہ دیکھ کر شیر دیکھے گا اس قطعے کے حوالے سے بیش کر رہا ہوں رنگ گورا دیکھ کر نہ رنگ کالا دیکھ کر شیر دیکھے گا رنگ گورا دیکھ کر نہ رنگ کالا دیکھ کر وہ کبھی دیتے نہیں اپنا پرایا دیکھ کر رنگ کورا دیکھ کر نہ رنگ کالا دیکھ کر وہ کبھی دیتے نہیں اپنا پرایا دیکھ کر اور اس لیے بھی ذکرِ حیدر چھیڑتا ہوں میں وہاں اس لیے بھی ذکرِ حیدر چھیڑتا ہوں میں وہاں دل کو ملتا ہے سکون غیروں کو جلتا دے حیدری 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 اس لیے بھی ذکرِ حیدر چھیڑتا ہوں میں وہاں دل کو ملتا ہے سکون غیروں کو جلتا دیکھ کر اے شیر حدیہ کراؤں سب کی نظر ذکرِ حیدری حیدری رکھتی ہے اتنی معرفت ذکرِ حیدری حیدری رکھتی ہے اتنی معرفت وار کرتی ہے مگر دشمن کا شجرہ دیکھ کر وار کرتی ہے مگر دشمن کا شجرہ دیکھ کر ممبرِ پالان کی باتوں سے جو جلتے تھے وہ مر ہی جائیں گے انہیں ممبر پہ چڑتا دیکھ گا ہے موسیقی 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 اس لیے بھی ذکر حیدر چیڑتا ہوں میں وہاں دل کو ملتا ہے سکوم غیروں کو جلتا دیکھ کر ممبر پالان کی باتوں سے جو جلتے تھے وہ مر ہی جائیں گے انہیں ممبر پہ چڑتا دیکھ کر مقتد سبل آخری دو شیر اور اپنے مولا سے کبھی غافل نہ ہونا دوستوں وہ تڑپتے ہیں ہمیں دنیا میں ڈوبا دیکھ کر فتنہ کوئی بھی ہو دائش کا ہو یا صدام کا مطمئن ہے کربلا غیبت کا پردہ دیکھ کر مطمئن ہے کربلا غیبت کا پردہ دیکھ کر اس سے پہلے موت نہ عباس کو آئے خدا اللہ میں مروں تو اپنے مولا کا زمانہ دے